بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیدرس جوڑوں کا درد رہتا ہے کمر درد رہتا ہے ٹانگوں میں گھٹنوں میں کہیں بھی ہڈنیوں میں درد رہتا ہے تو اس کی وجہ کیلشم کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جوڑوں کا گھٹنوں کا کمر درد اور پیروں میں مستقل درد رہنے لگتا ہے اگر کوئی ایسی استعمال کی چیز بھی استعمال کی جائے کہ جس میں کیلشم جو ہے وہ ہو اور اس کی کیلشم کی کمی پوری ہو تو اس سے یہ تمام درد ختم ہو جاتے ہیں اس کے لیے جو ریمیڈی ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ روزانہ آپ نے بنا کر ایک دفعہ پینی ہے اس کے لیے آپ کو ایک تو دودھ کی ضرورت ہوگی اور دوسرا آپ کو دو چیزیں لے کر آنی ہے پنساری سے آپ کو آسانی سے پنساری کے پاس مل جائیں گی ایک تو ہے گوند کتیرہ گوند کتیرہ بہت بہترین چیز ہوتی ہے گرمیوں میں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اسے رات میں بھگا کر صبح اس کے پھولنے پر اس کو دودھ میں ملا کر پی سکتے ہیں لیکن اگر گرم موسم نہیں ہے موسم تھنڈا ہے اور آپ پھر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے استعمال کریں گے گوند کتیرہ پر پہلے بھی میں نے ایک اور ویڈیو اور تفصیل سے بنائی تھی گوند کتیرہ کے فائدے گوند اور گوند کیکر کی گوند میں فرق ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے دونوں الگ الگ ہوتی ہیں یہ دونوں گوند دیکھنے میں بھی بلکل الگ ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اور ان کے فوائد بھی الگ الگ ہوتی ہیں ہو سکتا ہے پہلے بار دیکھنے والے کو ایک جیسی لگ رہی ہوں لیکن تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گوند کتیرہ ہے اور کیکر کا جو گوند ہے یعنی بابول کا جو گوند ہے وہ الگ ہوتا ہے اکثر پنساری گوند کتیرہ مانگنے پر کیکر کا یا بابول کا گوند پکڑا دیتے ہیں تو اگر آپ کو پہچان ہوگی فرق کے بارے میں ہڈیوں کے جسم کے کہیں بھی ہونے والے درد کو دور کرنے کے لیے مردانہ زنانہ دونوں کی جنسی بیماریوں میں بہت بہترین چیز ہے ایک خاص دیسی علاج ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ نے دو چیزیں لینی ہیں آپ نے بابول کا گوند لینا ہے ایک پاؤ اور گوند کتیرہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام گوند کتیرہ اور گوند بابول یہ دونوں الگ الگ ہوتی ہیں آپ نے بابول کا گوند ایک پاؤ اور گوند کتیرہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے ان دونوں کو آپ نے دیسی گھی میں فرائی کرنا ہے جس طرح پاپڑوں کو فرائی کیا جاتا ہے جب ان دونوں گوند کو آپ دیسی گھی میں فرائی کریں گے تو یہ پاپڑ کی طرح پھولنے لگیں گی جس طرح پاپڑ پھول کر بڑھنے لگتے ہیں تلنے سے اس طرح یہ پھول کر بڑھنے لگیں گی جب یہ اچھی طرح مکمل طور پر پاپڑ کی طرح پھول جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے اب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو گئی ہیں انہیں آپ نے نکالنا ہے اور گرائنڈر میں آپ نے ان کا باریک پاورڈر بنا لینا ہے اور یہ پاورڈر بنانے کے بعد آپ اسے کسی بڑھنے میں کسی شیشے کے جار میں محفوظ کر کر رکھ دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ آپ نے ایک چھوٹا چمچ نیم گرم دودھ سے آپ نے اسے کھانا ہے روزانہ آپ نہار مو صبح کے ٹائم ایک چھوٹی چمچ دودھ سے یہ جو گوند کا پاورڈر آپ نے بنایا تھا اس کو نگل لینا ہے پی لینا ہے اسے کھانا ہے پندرہ دن آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اسی طرح آپ ایک مہینہ استعمال کریں تو آپ کو ہڈیوں کا جو درد ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگے گا آپ کی ہڈیوں کا درد کمر درد جوڑوں کا درد پیروں کا گھٹنوں کا جو بھی آپ کا درد ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گا اور آپ کو سکون محسوس ہوگا واضح فرق نظر آئے گا تو ویڈیو پسند آئی ہو لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ